رمضان ٹرانسویشن میں ہم لوگوں نے دیکھا فاہد مصطفیٰ کے شو میں آپ لوگ کے کٹھے ہوتے سارے شوہب ملک بھی سانا جامیت یہ بھی ان کی شادی بھی ہوئی ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ کافی عرصے سے تھا تو کیا آپ لوگوں کو ایڈیا تھا اس پاس کے لوگوں کا کہ یہ ہو جانا ہے دیکھیں اگر ایک اس طرح سے ڈیسٹینی میں لکھا تھا اور اس میں دو اڈلٹ لوگوں کا ایک دوسرے کو پسند کرنا اور یہ چوز کرنا کہ ہم باقی زندگی اپنی ساتھ گزارے ہیں تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے اور سوشل میڈیا پہ اتنی لوگوں کا فراغت ہے اتنی فراغت ہے کہ اور دونوں میرے بہت پیارے دوست ہیں اندازہ تھا یا نہیں دیکھیں یہ اپنی چوائسز ہوتی ہیں آپ کو بہت دفعہ ہم بہت ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہم ہماری لائف میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو اس طرح سے لکھتے نہیں سوشل میڈیا بڑی فارغ چیز لوگوں کے پاس اتنی فرصت ہے جس طرح سے لوگوں کو جج کریں کومنٹ کریں ہم بہت ساری چیزیں چیزوں سے بچنے کے لیے اپنی لائف میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہر بندہ تو ہر کچھ نہیں لکھتا تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی ناخوشگوار بات ہوئی ہے تو اس کو آپ بیان بھی کریں یہ کیا ضروری ہے یہ کون اجازت دیتا ہے کہ آپ مجھے جج کریں اور میں کس سے مل رہا ہوں یا میرا کام جو ہے وہ ٹی وی پہ آنا اور ٹی وی پہ ایک خاص جوب کو پرفارم کرنا ہے اسی حوالے سے مجھے جج کریں میری پرسنل لائف میں کیا ہو رہا ہے میں کس کے ساتھ ہوں کس کے ساتھ نہیں ہوں کس کے بارے میں کیا سوچتی ہوں مطلب یہ میں کہاں کیوں بتاؤں اور کس لیے بتاؤں اور کوئی وہ دو بچے تو نہیں ہیں اگر دو لوگ خوش ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو اس میں کیا رج ہے اس میں مطلب لوگوں کا کیا جاتا ہے لیکن لوگوں کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے ایسے ہی بس یہ جو آپ نے یہ جو آپ نے جملہ بولا ہے کہ لوگوں کو کچھ چاہیے تو وہ جو کچھ نہ کچھ چاہیے وہ دیکھ لیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں اپنی ویڈیوز کو وائرل کرانے کے لیے اتنے گندے گندے اس کے اوپر تھم نیل لگاتے ہیں یہ آدازہ نہیں کہ سنا کی بہن بھی ہیں سنا کے بھائی بھی ہیں سنا کے گھر میں اور لوگ موجود ہیں یا ایون جو ان کی لائف میں اس سے پہلے تھے یا شویب کی لائف میں بھی اس سے پہلے تھے ان لوگوں کی بھی اپنی ایک ڈگنٹی ہے ان لوگوں کی بھی اپنی ایک رسپیکٹ ہے آپ کیسے اس طرح میں تو کومنٹس پڑھئی تھی تو مجھے رونا آ رہا تھا کہ لوگ کس طرح سے ایک دوسرے کی فیملیز کو کچھ حل رہے ہوتے ہیں اور اگر یہی چیز کوئی بھی کومنٹ کرتے ہوئے یہ سوچ لیں کہ ان کی فیملی کے بارے میں اگر کوئی اسی طرح کا کومنٹ کرے گا تو کیا وہ برداشت کریں گے کبھی بھی نہیں نہیں کریں گے تو پتہ نہیں ہم لوگوں کو خوش کیوں نہیں دیکھ سکتے اور ضروری ہے ہمیں ان کی گھڑے مردے اکھیڑنا کہ کیا کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں گھڑے مردے اکھیڑنا جن کا کوئی تک نہیں کوئی فائدہ نہیں اس سے کچھ نکلنا نہیں کیوں کس لیے اور آپ خود سوچیں کہ کتنا ہرٹ ہوتے ہوں گے وہ لوگ جو ان سے اسوسیائٹڈ لوگ ہیں جب وہ کومنٹس پڑھتے ہوں گے اور ہو سکتا ہے ان کے ڈیسیزنز یا ان کی جو چیزیں ہیں وہ چونکہ لوگ ایسا کومنٹ کرتے تو وہ اور ایفیکٹ ہوتی ہوں موڈ ایفیکٹ ہوتے ہوں سو آپ اصل میں ایک گھر کی لائف کو ایفیکٹ کر رہے ہیں اپنے ایک جملے سے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اس کا کوئی سزا نہیں ہوتی ہوگی یا اس طرح کا گناہ لوگ تو اس کو خاطر میں ہی نہیں لاتے کہ سمجھتی نہیں یہ تو کوئی گناہ ہے کسی کے بارے میں اور خاص طور پر میں اسے کہتا ہوں یہ گناہ بے لذت ہے آپ انجوائی بھی نہیں کر رہے ہیں وہ تو بہت انجوائی کر رہے ہیں وہ تو بہت انجوائی کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرا ٹک ٹاک دو لاکھ لوگوں نے دیکھ لیا دیکھو میں نے یہ کومنٹ کیا تھا یہ یوٹیوب پر بنا کر ویڈیو فیک دالی تھی سو دو سو دو سو ڈاللر کھا گئے ہوں ہاں تو ان کے لیے بہت چیزیں ہیں پھر اتنے چھوٹے لوگوں کا تو واقع کچھ نہیں ہو سکتا جن کے لیے سو دو سو ڈاللر اور وہ بھی اس طریقے سے حلال طریقے سے وہ تو پچاس بھی بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے اور کہاں لکھا ہے کون کہتا ہے کس اخلاق کون سی اخلاقی بات ہے کہ آپ دو پڑے لکھے لوگوں کو آپ نے بتا نہیں کتنے دن وہ وائرل ہوتی رہی ہیں ویڈیوز اس کے اوپر مجھے شرم آ رہی تھی ان کے دوست ہونے کے ناپتے اس کو پڑھتے ہوئے آئے مطلب کم آن اچھا ویسے تھوڑا سے کہ آپ اپنے شور کو اجازت دیں گے وہ ایک اور رکھ لے ساتھ ایک تو شویب کی سلسلے میں ایسا بلکل بھی نہیں تھا ایسا نہیں ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا میں ان سے ٹوٹل ہٹ کے اصل میں ہمارا یہ سیگنیچر کوئیشن ہے جو بھی میل گیش چاہتا ہے اس کوئیشن کے جواب دیتی میں صرف کلیریفائی کر رہی تھی شویب میرے بہت اچھے دوست ہیں تو میں ان کی پوزیشن کلیریفائی کر رہی تھی اس وقت وہ وہاں پہ تو نہیں ہے دونوں میرے دوستوں کی جو پرانے چیپٹرز تھے لائف کے وہ ختم ہو گئے ہوئے تھے جب وہ ایک ساتھ آئے ہیں میرے بھی شویبائی سے دو چاہتے فاہ بات ہوئی ہے میں اس ڈیٹیل کو جانتا ہوں اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ نے ان سے پوچھا ہے تو میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا سوسائٹی میں بات کر رہا ہوں ملٹیپل میریجز کے بارے خواتین مجھے اس بات پہ خاصا اگر آپ کے husband آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں کچھ چھپا رہے ہیں تو اس سے تو کہیں بہتر ہے کہ کوئی legal relation legit ہو اور وہ آپ کو اگر اجازت ہے اور آپ کی بیگم مان جاتی ہیں تو اس میں لیکن مطلب دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کریں کیونکہ بڑا مشکل ہے ایک balance create کرنا کہنا بہت آسان ہے balance جو create کرنا ہے کیونکہ اس میں بھی یہ تو آزمائش تو ہے نا بالکل اگر آپ دونوں میں سے کہیں بھی کوئی تھوڑا بہت بھی disbalance کرتے ہیں جو کہ آپ اپنی by the way اگر بیوی نا بھی ہو آپ کی گاڑی ہو جس کو مارد حضرات بہت زیادہ شاک سے رکھتے ہیں اور دوسری بیوی ہی سمجھتے ہیں تو یہ آپ کا profession تو اس میں اور گھر میں اگر آپ balance نہیں کر رہے تب بھی اسی طرح کمان لائے چلیں دیکھیں خواتین کے لئے برداشت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو گاڑی اور نوکری کو برداشت کر لیتی ہیں چلیں اچھا اب باتیں تھوڑا سا آپ نے recently podcast start کی ہے recently نہیں بلکہ کافی مہینے ہو گیا اور میں نے بھی دیکھیں آپ کی podcast تو یہ خیال آپ کو کیسے آیا ایک تو مجھے دیکھ کے آیا ہوگا آپ کو خیال کہ آپ کو بھی شروع کر لینے چاہئے یہ تو بالکل کپل شرما والی بات ہوئی آپ نے کبھی سوچا تھا بچپن سے کہ کبھی آپ میرے شو میں آئیں گے تو میں بھی آپ نے یہی سوال کیا مجھ سے بھی آپ بہت اچھا podcast کرتے ہیں مجھ سے شاید کہیں بہتر لیکن لیکن مجھے میرے خود بھی شوق تھا تھوڑا سا اور مجھے میری ٹیم نے کہا کہ کچھ وہ ایک یوٹیوب کا پیٹ بھرنے کے لیے آپ کو بہت ساری content کی ضرورت ہوتی ہے جس میں میں ہار گئی ہوں میں نہیں کر سکتی ہے I can not chase it completely سوال ہی نہیں ہوتا تو میں اب کرتی ہوں کہ I want to give up now کتنا آپ کریں گے نا insta youtube یہ فلاں مطلب ہر وقت آپ ایک pressure میں ہیں کہ آپ نے lipstick بھی لگانی ہے آپ نے اچھا بھی لگنے ہے بال بھی blow dry ہونے چاہیے اور آپ بات بھی صحیح کر رہے ہوں too much pressure too much pressure کبھی تو آپ کا دل جاتا ہے کہ آپ free ہوں camera نہ ہو آپ برے لگ رہے ہوں جو آپ ہیں actually ویسے لگ رہے ہوں تو pressure بہتا ہے آپ کریں گے میں اتنا نہیں کر سکتی میں تو الحمدللہ ایک سال میں one thirty plus کر چکا ہوں اور ابھی بھی regular جار ہے میرے پاس at a time دس سے پندرہ podcast record ہوئی پڑی ہوتی ہے میں اگر ایک دو مہینے بھی غائب ہوں اپنے کہیں بھی traveling میں ہو تو میری podcast نہیں رکھتی لیکن آپ اگر کرنا afford کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مطلب time کے حساب سے میرے ساتھ یہ ہے کہ میری چیزیں یہ بھی ایک فیکٹر یس نہیں clinic clinic کو میری اپنی ضرورت ظاہر ہے branches میں رہتی ہے تو اور پھر اپنا میڈیا کا کبھی drama آ گیا کبھی کوئی show آ گیا تو وہ youtube کرنا بہت مشکل ہے